زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں ہو گئے داستان کہتے کہتے اتوار کی شب قوم سے خطاب میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو بائیس سال پہلے ان کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ میں نے سیاست کو کبھی کیریئر نہیں سمجھا میرا مقصد تھا کہ اس ملک کو اقبال کے تصور کے مطابق حقیقی فلاحی ریاست بنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آج کہاں ہیں اور ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہم ان کا حل کیسے تلاش کریں گے عمران خان نے کہا کہ آج پاکستان کے معاشی حالات مشکل ہیں پاکستان پر دوہزار تیرہ میں پندرہ ہزار ارب روپے کرزہ تھا اور آج تئیس ہزار ارب کرزہ ہے ہم قوم کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کرزے کی رقم کہاں گئی ہم ان کرزوں پر آئید سود کو ادا کرنے کے لیے بھی مزید کرزے لے رہے ہیں تہام انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ کرزوں کو اتارنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی یا معاشی بہران سے بچنے کے لیے آئے ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکچ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا تہام عمران خان نے کہا کہ کرزے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہماری کرنسی پر انتہائی دباؤ ہے پھر یہ بھی کہا کہ گبرانے کی بات نہیں ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے ڈاؤ منتخیب وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک اس وقت بے روزگاری کرزوں اور دیگر مسائب کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ صاحب اقتدار افراد کے پاس کروڑوں کی گاڑیاں اور پرتائیس گھر ہیں دوسری طرف کام کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں سابق حضر آئی آزم نے بیرونی دوروں پر خرچ کیے حتیٰ کہ سپیکھر اسمبلی کے بیرونی دوروں پر آٹھ کروڑ رپے خرچ کیا گئے یہ لوگ کرنے کیا جاتے ہیں یہ کیا کوئی ملک فتح کرنے جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اگر خود کو تباہی سے روکنا ہے تو ہمیں اپنی سوس بدلنی ہوگی اپنا رہن سہن اور طور طریقے بدلنے ہوگے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے اندر ہمدردی پیدا کرنا ہوگی ہمیں اپنے دل میں یہ ان لوگوں کے لیے احساس پیدا کرنا ہوگا جو کہ غریب ہیں پینتالیس ویشت بچوں کو مناسب خوراک نہیں ملتی سبا کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے انہوں نے مسائل کے حل کے لیے تجویز دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا انہوں نے مدینہ کے ریاست کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے قانون کی باردستی قائم کرنی ہوگی زکاة اور ٹیکس جن کی مدد سے غریبوں کی ضروریات پوری کی جائیں گی تعلیم کو ترجیح دینا ہوگی ایک اچھے راہنما کو صادق اور امین ہونا چاہیے جو خود کو اتصاب کے لیے عوام کے سامنے پیش کرے اقتدار سے فائدہ نہ اٹھائے انہوں نے کہا کہ مدینہ کی راست میں راہنما صادق اور امین ہوتا تھا اور یہ بات آج مغرب میں ہے برطانیہ کے وزیراعظم کو جھوٹ بولنے پر نکال دیا گیا اور وہاں راہنما عوام کے سامنے جواب دے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ملٹری سیکریٹری کے گھر کے پاس تین کمروں کے گھر میں رہوں گا تین ملازم رکھوں گا میں صرف سیکریٹری کی وجہ سے یہاں رہ رہا ہوں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وزیراعظم ہاؤس میں موجود گلفٹ پروف گاڑیوں کو نلام کر دوں گا گورنن ہاؤسز اور وزرائے آلہ کی قیام گاہوں پر ساتگی لائیں گے خرچ کم کریں گے گورنن ہاؤس کے مستقبل کے لیے فیصلہ کریں گے وزیراعظم ہاؤس میں ایک آلہ تحقیقی یونیورسٹی بنای جائے گی نئے پاکستان میں نئی سوچ کے ضرورت ہے یہ پیسہ بچا کر اس طبقے پر خرچ کرنا ہے جو پیچھے رہ گیا ہے ڈاکٹر رشرتل عباد کی قیارت میں ٹاسک فورس پر یہ خرچ کم کرنے پر کام کرے گی سوال بہت سارے پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا تھا کہ عمران خان کا یہ لکھا ہوا سکرپٹ کس نے لکھ کر دیا تھا لیکن سوشل میڈیا پر یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ سوشل میڈیا پر جب وہ تصاویر آئیں جب عمران خان کے نوٹسز تھے تو واضح معلوم ہوتا تھا کہ عمران خان نے وہ تمام پوائنٹس خود لکھے ہوئے ہیں یہ بھی ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی وزیراعظم خود اپنی تقریر لکھ رہا ہو پیرونی کرزوں اور ٹیکسوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر دنیا ہماری پاکستانیوں کے عزت نہیں کرتی تو اس میں ہمارا قصور ہے کیونکہ ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے اور بیس کروڑ لوگوں میں سے صرف آٹھ لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے لوگوں کو اعتماد نہیں اس لیے لوگ ٹیکس نہیں دیتے میں عوام کو ٹیکس کے تحفظ کی زمانت دوں گا آپ کے ٹیکس کی حفاظت میں کروں گا اور جس کے لیے مہم چلائیں گے اور ہم ہر روز بتائیں گے کہ آپ کے ٹیکس کو کہاں خرج کیا ہے آپ کی زماداری ہے کہ اس ٹیکس دیں اسے جہاد سمجھئے کیوں کہ ٹیکس دیں گے تو ہی بہتر ہوگا اور نشل طبقے کی فلاں کے لیے یہ ٹیکس دیجئے تو ہی بہتری آئے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا چوری شدہ پیسہ بھی واپس لائے جائے گا اس کے لیے ایک ٹاسک سپورس بنائی جائے گی منی لانٹنگ کرنے والے عربوں روپے پاکستان سے باہر لے جا رہے ہیں یہ اصل مجرم ہیں جن پارٹی لیڈر کے پیسے ملک سے باہر ہیں انہیں ووٹ نہ دیں عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی برامدات بڑھائیں گے اور سرمایہ کاری کو فروغ دیں گے ملک میں چھوٹے تاجروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا ہو وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے سرمایہ کاری کا محال پیدا کریں گے ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے میں چاہوں گا کہ بیرون ملک پاکستانی بینکوں کے ذریعے پیسے بھیجیں اور ہماری مدد کریں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جو صاحب اقتدار کرپشن کرتے ہیں تو ادارے تباہ کر دیتے ہیں ہم نیپ کو طاقتور بنانے کے لیے اس کی برپور مدد کریں گے اندہی کرنے والے کو بازیاب شدہ پیسے کا تیس فیصد دیا جائے گا عمران خان کے بقول جب بدعنوان لوگوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ ہر محکمے میں شور مچائیں گے لیکن آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپ لوگ بچیں گے ملک میں انصاف کا نظام درست کریں گے لوگ برسوں تک مقدمات کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ بات کریں گے کہ مقدمات کو ایک سال سے زیادہ توالت نہ دیں چیف جسٹس سے خاص درخواست کرنا شاہتا ہوں کہ بیواؤں نے زمینوں کے مقدمے سال ہا سال سے چلا رہے ہوتے ہیں کہ کم از کم ان کے مقدمے جلد حل کیے جائیں جیلوں میں بھی غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں ہم وکیلوں کو بھیجیں گے کہ دیکھیں کہ قیدیوں کے مسائل کیا ہیں اور مقدمات کیا ہیں کسی کے پاس فیست ہی ہوتی ہم پولس کا نظام ٹھیک کریں گے انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ خیبر پختونخواہ کا نظام ٹھیک ہو گیا میں دورانی سے گزارش کروں گا کہ وہ پنجاب پولس کو بھی ٹھیک کریں عمران خان نے ایک بہت بڑے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچوں سے زیادتی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم سخت ایکشن لیں گے عمران خان نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ان پانچ ملکوں میں شامل ہے جہاں بچے گندے پانی کے باعث مرتے ہیں جہاں عورتیں زشکی کے دران ہلاک ہوتی ہیں اور جہاں بچے عدم نشوہ نما کا شکار ہوتے ہیں عمران خان نے اپنی بات کی دلیل کے لیے دو دماغوں کی تصابیر بھی دکھائیں جن میں ایک کم غزہ کے باعث کمزور نشوہ نما والا دماغ تھا ان کے بخال پاکستان کے پینتالیس فیصد بچے اس کا شکار ہیں وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ نیجی داروں میں تعلیم دنوالے کے لیے تنخوادار طبقہ قربانیاں دے رہا ہے وہاں کوئی ذابطہ موجود نہیں ہم ذابطہ ایک کار پیدا کریں گے ایک محکمہ بنایا جائے گا جس میں پینے کے پانی اور زراد کے پانی کو بچانے کے طریقے سکھائے جائیں گے پاشا ڈیم ہمیں ہر قیمت پر بنانا ہوگا چیف جسٹس نے ایک زبردست اقدام کیا ہے ہم اس کے لیے پیسہ اکٹھا کریں گے ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے کسانوں کی مدد کرنا ہوگی ہم انہیں زیادہ سے زیادہ پیداوار کے طریقے سکھائیں گے ہم ذریعی تحقیق کریں گے بہت سارے مسائل کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے کھیلوں اور سیاحت کو فروغ دینے کی بات کی انہوں نے کہا کہ ساحلی علاقوں کو بھی خوبصورت بنایا جائے گا فاتح بلوچستان اور جنوبی پنجاب کو خاص کر ترقیاتی نظام فرام کیے جائیں گے وہاں بلدیاتی نظام لائے جائے گا جنوبی پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سوبہ بننا چاہیے اس کے لیے ہم کام کریں گے کیونکہ اتنے بڑے پنجاب میں ایک جگہ سے کام نہیں ہو سکتا وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے حوالے سے کہا کہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کے ٹرانسپورٹ کو ٹھیک کریں گے انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلین کے بیس نکات پر تمام جماعتیں یقجہ ہیں اس لیے اس پر بربول عمل کیا جائے گا عمران خان نے خطاب کے آخر میں کہا کہ ان کی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے لیکن جو اپنے پیسے باہر لے کر گیا ان کو نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے عوام ان کا ساتھ دیں اور سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ ہم پر نظر رکھیں عمران خان نے کہا میں عوام کو سادہ ترین زندگی گزار کر دکھاؤں گا میں عوام کو ایک ایک پیسہ بچا کر دکھاؤں گا اور جب تک حکومت میں ہوں کوئی کاروبار نہیں کروں گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ایک دن آئے گا پاکستان میں کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا ملک کو ایسا بنایا جائے گا کہ وہ امداد لینے کے بجائے دوسرے غریب مالک کو امداد فراہم کرے گا کہ تمام ترباتیں ایسی باتیں ہیں کہ جو ہر غریب اور امیر طبقہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا حکمران آئے جو واقعتاً ایسا نظام قائم کرے اور پھر دیکھ لیجئے کہ عمران خان آئے اور انہوں نے ان تمام ترباتوں کو ساری قوم کے سامنے رکھ دیا امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو یا کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جس کو آنے والی نیکس ویڈیو میں شامل کریں تو آپ لازمی طور پر ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں